تجزیوں اور تبسنوں کا سلسلہ ہم آپ کے ساتھ آج کریں گے زرہ کچھ دیر کے لیے نشست یہ بیٹھک لگائیں گے ہم سب ملکے آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جیو پاکستان ٹی بھی ہمارے ٹوٹرہ ہانڈلے مزر عباس صاحب مزر عباس صاحب سینے صحافی تجزیہ کا سینے صحافی تجزیہ کا اترکاز میں دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں مزر صاحب ہم نے شروع میں ٹریویا دیا تھا ویسے میں نے کل سوچا تھا کہ who better than you to explain کہ چھانگا مانگا کے وقت کیا ہوا تھا لیکن اب تو چلیے ہم نے بتا دیا اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں opposition کی جیت opposition کی ہار حکومت کی ہار حکومت کی جیت پاکستان کے لیے کیا کچھ نکلے گا at the end of this episode مزر صاحب آواز آ رہی ہے i guess we will try to fix the audio thing with you اترکازمی صاحب سے تیدر بات کر لیتے ہیں اور یہی بات کر لیتے ہیں اترکازمی صاحب یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے پرانے چٹھے بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ obviously الزام تراشیاں بھی ایک دوسرے کے لیے ہو رہی ہیں تو پاکستانی عوام اس وقت confusion میں بھی ہے اور i'm sure ذرا غصے میں بھی ہے کیونکہ جس پہ ہمارا faith ہوتا ہے وہ بیچ کی باتیں اور نکل آتی ہیں آپ اس سیناریو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ذرا in a nutshell بتائیے obviously پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ جب آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ضمیر کے مطابق بوٹ ڈال رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ قبل ہی آپ کسی اور کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کے آئے ہوں یہاں پر problem یہ ہے کہ ہم نے ابھی شہباز گل کی بھی بات کی اور اس کے اوپر بالکل اتجاج بھی لوگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک طرح سے آپ کو selective outrage اور fits of morality اخلاقیات کے دورے بھی لوگوں کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے جو ووٹوں سے لوگ منتخب ہوئے وہ اپنے ووٹ بیچ رہے ہیں اس سے بڑی اور جمہوریت میں کوئی اخلاق باختہ چیز ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بحیس ہی نہیں ہو رہی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم منتخب کریں کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو وہ ادھر گئے ہیں اس اسیمبلی میں جو آئین بناتی ہے جو قانون بناتی ہے اور وہ لوگ اپنے ووٹ بیچ رہے ہیں کروڑوں میں یہی چیز ہم نے سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھی یہی چیز ہم نے پچھلی حکومت میں بھی دیکھی جب پی ٹی آئی کے 20 ایم پی ایز نے اپنے ووٹ بیچے بعد میں ان کو نکال دیا گیا جماعت سے تو یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو چند پیسوں کے اوپر بک جاتی ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ کوئی نیک شکون نہیں ہے اچھا یہ سنگین الزام ہے مزر صاحب کو بھی یاد کر لیتے ہیں یہ سنگین الزام ہے جو حکومتی جماعت کی طرف سے لگایا جا رہا ہے مزر صاحب اب یہ مزر صاحب نہیں ہے اچھا لیکن فالو آپ سے یہی چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے اثر قاضیم صاحب سے آپ سے یہ پوچھنا میں چاہتی ہوں کہ 2018 میں جب الیکشنز ہوئے یہ تھا کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ ابھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں اور ہمیں چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں تو it should not surprise anybody right now بالکل ہماری سیاست کا یہ حصہ رہا ہے کہ پارٹیاں لوگ چینج کرتے ہیں جس طرف کی آواز چلتی اس طرف مل جاتے ہیں لیکن اس وقت اور آج کی سیناریو کو ہم ملا نہیں سکتے وہ پری الیکشن تھا الیکشن سے پہلے لوگ ادھر بھی جاتے ہیں کہ اس طرح خریدنے کے الزامات نہیں تھے اسیمبلی نہیں تھی پری الیکشن تھے اب تو الیکشنز ہوگے ٹکٹ دیا جا رہا تھا پیسے آپ کہہ رہے ہیں اس وقت نہیں دیے جا رہے تھے کازمی صاحب آپ نے بھی کہا کہ ووٹ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں مزد صاحب بڑے سنگین الزامات ہیں ابھی کازمی صاحب بھی بتا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ چھانگا مانگا اور بازار اور منڈی اور کیا کچھ نہیں اگر واقعی ان کے پاس ثبوت ہیں اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کل سندھ ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلفیہ بیانات دے رہے ہیں کل تو ایک میمبر قومی اسمبلی نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھالی دوسری طرف سے الزامات کا سلسلہ جا رہی ہے اگر واقعی کوئی ثبوت ہیں تو اس سے بہتر کیا ٹائم ہوگا کہ یہ ثبوت عوام کے سامنے لائے جائیں کہ جناب یہ ووٹ خریدے گئے ہیں شکریہ دیکھئے آپ نے میں نے قاظمی صاحب کی بات تو نہیں سنی لیکن جس طرح آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئے کو یہ کب پتا چلا کہ رمیش کمار ایسے ہیں اور راجہ ریاض ایسے ہیں نور عالم خان نور عالم خان نور عالم خان تھوڑے سے میں کیونکہ میں نور عالم خان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں یا دیگر ایسے ہیں یہ کب پتا چلا یا آج پتا چلا آپ شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں دکاندار آپ کو کوئی چیزیں دیتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد جب گھر آتے ہیں کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو آپ دکاندار سے بلیم کرتے ہیں نا تو آپ جس دکاندار میں آپ کو یہ چیزیں دین تھی ان دکاندار سے جا کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ تھے ان سے جا کے پوچھیں یہ تو ہمیں تو ان کا سالہ سال سے پتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ پارٹیاں یوں ہی بدلتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ آج کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو یہ آج کیوں خیال یہ تو میری نکتہ نظر سے تو یہ باپ پلس ہے اب وہی بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کو اس وقت آپ کا کیا موقع تھا جب یہ لوگ ہینڈ اوور ہوئے یہ جن کو آج ہم ضمیر فروش کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے مورو لیس ایسے ہی تھے لیکن چونکہ دوہزار اٹھارہ میں حکومت بنانی تھی تو اس وقت یہ قومی مفاد میں تھے آج جو وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کام کرتے رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے بھی اور حکومت گرانے کے لیے بھی اب جو لوگ آج ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کل وہ ریگریٹ کریں گے اور یہ ویشہ سائیکل ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا یہ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے نہیں ہوتے اور شاید یہ سلسلہ کبھی تھمے گا نہیں عطر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ووٹ خریدے گئے ہیں بیچے گئے ہیں اگر حکومت کے پاس ایکچلی کوئی شبوت ہیں تو اس سے بہتر کیا ٹائم ہوگا یا اس سے ایمپورٹنٹ کیا ٹائم ہوگا کہ ایکچلی یہ شبوت لائے جائیں آدھوائز تو پھر یہ الزامات ہی ہیں شبوت تو کوئی نہیں ہوئے دیکھیں ہمیں اپنی تاریخ پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی جب پچھلے دفعہ سینٹ کے الیکشنز میں ووٹ بگنے کا الزام لگا پچھلی حکومت میں تو پھر ڈیڑھ دو سال کے بعد ویڈیو بھی سامنے آگے اور دیکھا کہ اس طرح وہ 20 ایمپی اے پیسے لے رہے تھے اور سب پوری ہمارے ان ٹی وی سکرینوں پہ ہی دکھایا گیا تو وقت کے ساتھ سا ثبوت بھی آ جاتے ہیں کل آپ دیکھ لیں یوسف رزا گلانی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ سندھ ہاؤس میں تو کوئی بھی نہیں ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی سندھ ہاؤس کے اندر ٹیلی فونیں کر کر کہ انہوں نے پورے میڈیا کو بھلایا اور انٹرویوز دیئے اس لیے کہ جب پریشت پڑا کہ اب کوئی ریڈ ہو جائے گا تو تمام میڈیا کو وہاں بھلا لیا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اگر وہ اپنے ضمیر پہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لاکھوں ووٹیں یہ اپنے حلقے میں جائیں کھڑے ہوئے اور وہاں کو بتائیں کہ ہم ضمیر پہ فیصلہ کر رہے ہیں اگر ضمیر پہ فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے وہ کر لیتے ہیں جی بیل صاحب جو ابھی سینیٹر بنے تھے جب یوسف رضا گلانی تو وزیراعظم نے کیا کہا تھا کہ میرے ایم این اے دکھ گئے کسی ایک ایم این اے کے خلاف کارروائی کی وزیراعظم نے ابھی سندھ اسیملی میں چار پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو کسی ایک کے خلاف کارروائی ہوئی اچھا مدھر صاحب ایک سال پہلے جب وزیراعظم یہی بات کرتے ہیں یہی بات کر رہے تھے بس اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا مادر صاحب کے ہم ساروں کو بھول گیا ہو ایک سال پہلے تک کہتے تھے کہ ارکان اسیملی کی مرضی ہے جسے چاہیں ووٹ دے دیں مردہ بڑا اوپن ہاؤس انہوں نے رکھا ہوا تھا اور اگر نہیں اعتماد کا ووٹ ملا تو وہ خود کہتے تھے میں اپوزیشن منچز پر جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اب کیا پھر یہی تو ہو رہا ہے اما یہی صورتحال ہے کہ دو ہزار گیارہ تک عمران خان صاحب کا یہ موقع تھا کہ میں کسی لوٹے کو نہیں لوں گا اور اب لوٹوں کی بھرمار ہے پی ٹی آئی میں تو جب لوٹوں کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر لوٹے وہی کام کرتے ہیں اور آج جو اپوزیشن ان کو ایکسپٹ کر رہی ہے کل یہی اپوزیشن رگرٹ بھی کرے گی لیکن یہ ہماریاں ہماری پولٹیکس کا پولٹیکل کلچر بنا ہوا ہے کہ آج کوئی چیز مجھے خراب لگتی ہے وہی چیز کل اچھی لگتی ہے جو کاف لیگ کل قاتل لیگ تھی آج میری حلیف ہے اور کل وہ پھر حریف ہوگی جو ایمکیو ایم کل آپ کو حریف لگتی تھی آج حلیف رکھتی ہے سلما فادات کی سیاست ہے یہ کس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں کیا موقع تھا کہ یہ کرپشن ہے یہ بند کر دی جائے گی پی ٹی آئی میں آپ مجھے بتائیں آج یعنی پیسے کسی کو نوازنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں چیز یہ ہے کہ ثبوت تو ہوتے ہیں لیکن وہ ثبوت موقع تو بہت سے تھے جس پہ اب ان کا موقع تبدیل ہو گیا اور خیر ہم اس ٹرم پہ نہیں جائیں گے جو موقع خان صاحب کے تبدیل ہوتے رہے ہیں کازمی صاحب خوکلی آپ سے جاننا چاہیں گے جب ساجک سنجرانی کے الیکشن کے وقت یہ زمیر کی آواز تھے اور جمہوریت کی فتح تھی اور وزیراعظم کا اپنا بیان بھی آن ریکارڈ ہے جب وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے تھے تب یہ سب کچھ ٹھیک تھا اور زمیر کی آواز تھی اور اب زمیر کی آواز نہیں ہے تو یہ اپنے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ دوسروں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ یہ تمام پارٹیوں میں ہوتا ہے پھر جید دیکھیں ایک تو یہ انفورچنٹ سائیڈ ہے ہماری پولیٹکس کی مزر صاحب نے بھی اس کے پر بات کی لیکن وزیراعظم نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ووٹ بیچ دو جا کے انہوں نے کہا تھا اپنی زمیر کے مطابق ابھی تو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زمیر کے مطابق کر رہے ہیں کس طرح اس دو چیزوں کو کمپیر کر سکتے ہیں وہ بات اس تناظت میں ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں آپ جس مرضی کو ووٹ دیں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں 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 قاضلی صاحب انہوں نے جب یوسف رضا گلانی کے الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ بیچے ہیں اور کسی ایک امینے کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اب یہ فیصل وارڈا کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی سنیٹ میں سند اسمبلی میں چار لوگوں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے حق میں ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی بہت شکریہ آپ کا یہ بحث بہت دیر چل سکتی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے سارا دن آپ لوگا ہم شور کرتے ہی رہیں گے ان جیو نیوز اتر کازمی ان مظر باز ہمارے ساتھ موجود تھے